بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَاهِيمًا اِنَّاكَ حَمِدُ مَجِيدٌ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے میں نے سوچا کہ دس محرم سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں تاکہ میں اکیلے ہی یا جو اور کچھ لوگ جانتے ہیں صرف وہی خدا کے حضور دامن پھیلا کے نہ بیٹھیں اس روز بلکہ میکسیمم لوگ جو ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ نے دامن پھیلائیں اللہ کے حضور کیونکہ یہ بہت خاص دن ہے آپ کو معلوم ہے جب بڑے لوگوں کے ہاں کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا ہے کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو ان کے گھروں کے باہر جسا رمضان اور مبارک میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے گھر کے باہر ایک جمع گفیر ہوتا ہے فقیر آتے ہیں گریب آتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں یہ آس لے کر جاتا ہے گریب سے گریب آدمی جس کی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا وہ داتا سب چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ چوبیس گھنٹے لنگر چل رہا ہے میرا پیٹ بھر جائے گا کچھ مل جائے گا اس طرح کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اس طرح ہی پیشمار ولی اولیاء ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سب پہ اللہ کے برکتیں اور رحمتیں ہوں آمین تو اس طرح ہی وہ تو بڑے لوگ ہیں ولی اولیاء جو دنیا دری کے حساب سے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی لوگوں کی بہت آمد ورفت ہوتی ہے خاص طور پر جب کوئی دمی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بہت زیادہ لوگ وہاں پہ صدقات لینے آتے ہیں مبارک دینے یا مبارک دینے کا مطلب وہ لینے ہی ہوتا ہے اور ہم بھی تو اللہ کے در کے فقیر ہیں تو جتنی زندگی ہر دور میں ہی کوئی ایسا آسان چیز نہیں رہی اور ہر دور میں ہی اللہ کی تقسیم ذارہ ہے وہ مرضی کا مالک ہے وہ خالق مالک رازق ہے اور وہ مالک کے ہر دو جہاں ہے ہر جہاں ہے اور وہ الٹی میڈی پاور ہے تو اس کی مرضی ہے کم دے زیادہ دے دے نہ دے مرضی ہے نا تو مگر مانگنے والے کا تو کام ہے مانگنا اور کہتے ہیں جب ایک در کو مسلسل نوک کرتے رہے تو کبھی تو کھولی جاتا ہے تو ان کے اللہ کے پیاروں کا صدقہ واسطہ جب اس کو دیں گے اللہ بڑا غیرت والا ہے وہ خود فرماتا ہے وہ بڑا غیرت والا بڑا حیاء والا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے قہی داما اس کے دربے اس کے پیاروں کا صدقہ مانگیں اور وہ ہمیں خالی لوٹا دیں impossible کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے یہ جو دن چل رہے ہیں ان کو ضائع نہیں کیجئے گا اس میں درود و سلام کی کسرت روزے رکھیں اور روزے کبھی پہلے بھی اس میں میں آرٹیکل کر چکی ہوں مگر ایک بہت ضروری چیز شاید نمیس کر گئی وہ یہ کہ ان روزوں میں خاص طور پر جو سہر اور افطار ہیں اس میں رمضان المبارک کی طرح احتمام نہیں کیا جاتا سادگی سمپل جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہی کھا کے آپ سہری کریں اور افطار کے وقت بھی خجور کھا لیں اور اس کے بعد سمپل کھانا کھائیں ماس پڑیں آپ سوچئے یہ وہ روزے ہیں یہ ہم ان کے یعنی کرب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے گم میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو تبتی دھوپ میں شدید کرمی میں خیمے ڈالیں ایک بے آبازمی پر تشریف فرما تھے کن تکلیف اور عذیتوں میں تھے ہم اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کیلئے روزے رکھتے ہیں تکاف پیٹھتے ہیں اور خیرات نیاز کی تقسیم کرتے ہیں مگر خدارہ میری ہاربان کے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان دنوں کو محض نیازیں بانٹنے میں وہ ایک تہوار والا رنگ مت دی یہ دکھ اور غم کا ہے یہ عظمت کے دن ہے عظمت والا دن ہے آپ دیکھئے کہ بڑے کام بڑے لوگ ہی کرتے ہیں اور جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا کام کرتے ہیں قربانی اور دکھ بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں اللہ پاک کا ہی فرمان ہے نا کہ میں کسی کوئی اس کی استطاعت سے زیادہ دکھنی کے تازوائش نہیں ڈالتا اللہ اکبر اگر سمبولک کے لئے بھی کوئی چیزوں کو ہم دیکھیں تو سمجھنے کے لئے پھر سمجھ جائے نا کہ ان کا مقام ان قربانیوں کے روشن مجھ انہوں نے ایک شاندار وہ آزمائش نہیں تھی وہ محض انتہان تھا ہمیں پیچھے فالورز کو بتانے کے لئے کہ کبھی بھی حق کے راستے میں جھکنا نہیں ڈرنا نہیں اور سر کٹ جائے پر کفر کے سامنے جھکینا تو ابھی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ دس محرم کو اسلامی ہسٹری کے مطابق کیا کیا خاص واقعات ہوئے ہیں اگر وہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں خیر کیوں نہیں مل سکتے تو میکسیمم نغافر پڑھنے چاہیے میکسیمم ہمیں گھروں کے اندر سٹیک کرنا چاہیے اور یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں نا ہمیں ایک سکھ سر لوگ کہ نو دس محرم کی چھوٹی میں نوڈرنیریا میں چلے جاتے ہیں اتنا ظلم اپنی جانوں کر اللہ ہمیں ہدایت ادا فرمائے سب سے پہلے مجھے جو میں یہ بات کر رہی ہوں اور پر باقی سب کو ابھی بھی دیکھیں گے تھوڑی دیر پہلے میرا بچہ بچے بتا رہا تھا کہ کوئی بچوں کی کوئی مووی ریلیز ہونی تھی تو وہ مجھے کچھ دیر پہلے بتا رہا تھا کہ رہا تھا ماما جنی یہ جتنے ہمارے سراؤنڈنگ میں دو تین تھیٹر ہیں سینما ہالز ہیں وہ سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ بوکڈ ہیں اس نے جس مدد چیک کیا اس کو معلوم ہے میرے بچوں کو معلوم ہے جیسے مجھے میری ماں سے معلوم تھا کہ ان دس دنوں کا احترام خاص طور پر اور پورے مہینے کا اور سفر کے مہینے کا بھی لیکن سپیشلی یہ جو دس دیارہ دین ہوتے ہیں تو بچوں کو پتا ہے نا تو اس لیے اس کے کسی دوست نے اس کو بتایا پھر اس نے انٹرنیٹ سے چیک کیا بہت شوق تا اور بڑے دکھ سے اس نے مجھے کہا کہ ماما جانے یہ دیکھیں اللہ حب کبر زندگی تو دیکھیں لمحے کا نہیں پتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے لیے خیر مانگنی چاہیے اپنے اولادوں کی لیے خیر مانگنی چاہیے ان کے لیے زندگی صحیح خوشیہ اور خوشحانیاں مانگنی چاہیے آسانیاں مانگنی چاہیے نیکیاں مانگنی چاہیے اور ہمارے جو بزرک ہر خاندان میں کوئی تو ضرور دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے ان کے لیے محفرتیں مانگنی چاہیے ان کی قبروں کے لیے روشنیاں مانگنی چاہیے جنتوں کی ہوایں مانگنی چاہیے اور اپنے آنے والے ہمیں کیا معلوم ہے ہمارے پس کتنے نمہ مہینے یا ساتھ ہیں آج مانگیں گے تو کل پائیں گے تو آپ دیکھئے کہ محرم الحرام جو ہے اس کے محرم کی جو تصویت آئی ہے اس کو یوم آشورہ ہے یعنی کہا جاتا ہے جو بڑا ہی اسمت اور فضیلت والا دن ہے اس کے مطابق جو خاص واقعات ہیں یہ اکتھنٹی کیٹڈ ہیں اس دن سب سے پہلی بات جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دس محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سے سلامتی کے ساتھ نکل کر جودی پہاڑ پر پہنچیں دس محرم کو حضرت عبراہیم علیہ السلام قیدہ ہوئے اور اسی روز انہیں خلیل اللہ کا لقب میں لائے اور اسی روز یعنی دس محرم ہی کو آپ نے یہ تین یعنی تین مواقع دس محرم کے سیم دن نہیں اپنے اس کا مطلب ہے یعنی میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کنفیوئن نہ ہو کہ دس محرم کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر دس محرم کے روز ہی خلیل اللہ کا لقب پاتے ہیں اور پھر دس محرم کو ہی نمرود کی آگ سے نجات بھی پائیں دس محرم کے روز حضرت عدریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے دس محرم بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھر کھو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جاری دس محرم کے دن حضرت جونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت بہر تشریف لے گئے دس محرم کے دن ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہ دی دس محرم کے دن حضرت عیوب علیہ السلام کو تبویل بیمائی سے شفا دس محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایک تبویل جدائی کے بعد دس محرم کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور دس محرم کے دن بھی یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر انہیں آسمان پر اٹھایا گیا دس محرم کے دن اللہ تعالیٰ زمین آسمان کلم اور حضرت آدم و حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمائے دس محرم کے دن حضرت موسیٰ پر دوریت نازم دس محرم کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدا ہوئی دس محرم کے روز حضرت یصف علیہ السلام کو قید خانہ سے نجات ملی اور مصر کی بادشاہ ملی دس محرم ہی کے روز دنیا میں پہلی مرتبہ باران رحمت ہوئی یعنی پہلی بارش جو اس دنیا کے پر برسی وہ بھی دس محرم کے روز برسی دس محرم کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امہ حدیچہ رضی اللہ تعالیٰ نحسن نکاح فرمایا دس محرم کے دن ابو ملوک مجوسی کے ہاتھوں سے حضرت فاروق آزم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے مسلح پر جام شہادت موش رمائے دس محرم کے روز ہی قریش خانہ کعبہ پر نیا گلا ڈالتے تھے دس محرم ہی کے روز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور آپ سے یعنی ان کی قوم سے عذاب اٹھایا گیا دس محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ سلام اور ان کے رفقہ اکرام نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو بلند فرما یا اور دیان لگا دس محرم کا روز ہوگا جمعہ کا دن ہوگا اثر کا وقت ہوگا جب میرے مولا حسین علیہ سلام نے جام شہادت نوش فرما وہ لمحہ ہوگا پھر رپیٹ کر دیو دس محرم کا دن ہوگا یوم اشورہ ہوگا جمعہ کا دن ہوگا اور اثر کا وقت ہوگا جب دنیا پر قیام مت چھا جائے گی آ جائے گی وارد ہوگی برپا ہوگی اور سب ختم ہو جائے گی اللہ پاک سے ہاتھ باندھ کر انتجا ہے کہ ہم سب کو ان دنوں کے فیض سے سریاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو قبول بھی کر لیں ہماری تحی دامانی کو ان دنوں کے صدقے تس محرم کے دن کے صدقے اپنے پیارے حسین علیہ السلام کے صدقے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم لیتے ہیں پیاری بی بی سیدہ دینا فاطمہ تس زہرہ کے صدقے مولا علیہ علیہ سلام کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے صدقے میری ملکہ میری بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہ کے صدقے میری ملکہ سیدہ زینب سلام علیہ کے صدقے کربلا کے میتان کی مٹی اور ریت کے ذروں کے صدقے اس زمین پر جو پاک کون اچھالا گیا اس کی صدق اور جس محبت جس عشق کے پیچھے میرے مولا حسین علیہ سلام نے سب کچھ لٹا دیا کربلا کے میدان میں اس کی صدق ہم پہ رحم اور کرم کی نظر فرمائے ہمارے خالی دامن پھائیتے ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور شعور اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہرہ پوشیدہ گناہ اور گلتیان دھو اٹھال لے اپنی رحمت سے ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جنتوں میں عالی مقام اتا فرمائے اور ہمیں ایسی ایک توبہ اتا فرماتے کہ جس کے بعد کوئی گلتی کوئی گناہ کی گنجائش ہی نہ رہے ہماری اولادوں کو نیک کریں ہماری اولادوں کو اپنی اس زمین کی اوپر خیر پینانے کا باعث بنائے اور ان کو خیری اتا فرمائے خیر اتا فرمائے گا خیری ہی اللہ ہم پہ رحم فرما دے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم کھوٹے سکھے ہیں ہم پہ ازمائش نہ ڈال ہم پہ رحم فرم ہم نظر انداز فرم ہماری گلتیوں کو گناہ کو نظر انداز فرم ہمارے آنسوں کو دیکھنا خاص رحم کی نظر سے خاص کرم کی نظر سے آل یومی آشورہ دس محرم کا دن اللہ بڑا ہی فیاض فیاض ہی اس کی صفت ہے مگر اس روز وہ بہت فیاض ہوتا ہے اپنے اپنے دامن بھر آمین تم آمین وما علینا اللہ مبین السلام مونی переж مل سو